مفتی صاحب کی عمر پچاس سال کے قریب ہے پھر بھی آپ نے چوتھی شادی کماری سے کی ہے یہ غیر اخلاقی نہیں ہے کیا آپ کے رشتداروں کو ملنی رہا رشتہ سمجھ رہے ہو یہ سوال جہاں میری شادی ہوئی ہے ان سے پوچھنا چاہیے میرے دو گھر والے طلاقی آفتہ ہیں دو کیا ہیں دو غیر طلاقی آفتہ ہیں تو اور حقیقت یہ ہے میں بار بار بتاتا ہوں میں مزاق نہیں کر رہا ہوتا میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا میں نے نکاح کا پیغام پاؤں سے معذور لڑکیوں کو بھی بھیجیں نکاح کا پیغام ہم نے لکوا کی مریضہ خاتون کو بھی بھیجائیں بحری خواتین گنگی بحری خواتین کو بھی بھیجائیں کسی نے ہمیں قبول نہیں کیا ریجیٹ کر دیا سوسائٹی کا گراوہ مال سمجھا ہم سے کہ مالویس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کی تیسری بیوی بنیں اگرچہ ہم پاؤں سے معذور ہیں یہ اس قابل نہیں ہے سمجھتا ہے کیا نہیں سمجھتا ہے ہم ٹرائی پھر بھی کرتے رہے ہمیں کماری ملی ہم نے وہاں ٹرائی مارا طلاقی آفتہ کو ٹرائی مارا بیوہ کو ٹرائی مارا تو جہاں ہوگا ہے وہیں کریں گے نا نہیں آئی بات میرا خیال ہے سمجھ میں تو جہاں ہوگی ہم کیا کریں گے تو ہم وہیں کریں گے تو اب یہ اعتراض تھرڈ پرسن کو نہیں ہونا چاہیے یہ اعتراض ہونا چاہیے لڑکی والوں کو کہ آپ نے ہماری کماری بیٹی سے شادی کیوں کی آپ پچاس سال کے ہونے والے ہو آپ کے کبھی پونے پندرہ کی ریپورٹ ہوتی ہے کبھی پونے سولہ کی ریپورٹ ہوتی ہے اتنی پچوں کے لے کے آپ گھوم رہے ہو پہلے سے آپ کی اتنی شادیاں ہیں آپ کی یہ جرت کیسے ہوئی آپ نے ہمارے گھر نکاح کا پیغام بھیجا یہ ان کو اعتراض ہونا چاہیے تھا ان کو اعتراض ہوتا تو میں نہیں بھیجتا میں کہتا میں نہیں بھیج رہا ٹھیک ہے آپ کو اچھا نہیں لگ رہا میں نہیں جب ان کو اعتراض نہیں ہے اور وہ خوش ہیں الحمدللہ میرے سسرالوں اس سے الحمدللہ اب تک کی ریپورٹ کے مطابق خوش ہیں تو جب وہ خوش ہیں وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کے ساتھ اچھا ہو گیا اچھا گھر مل گیا ان کو خوش ہے خوش زندگی گزار رہے ہیں وہ تو پھر یہ پڑوسیوں کو یا محلے میں یا کسی اور کو تکلیف ہو رہی ہے تو یہ تکلیف اس کی علامت ہے اس کو کوئی معذور بھی نہیں مل رہی تو وہ میرا وہ والا غم ہے جو پہلے مجھے ہوا کرتا تھا سمجھ رہے ہیں نا تو بھائی جب جو مل رہا ہے کرلیں کرلو شادی اس میں کیا جا رہا ہے تو میری حقیقت بتاؤں میری خواہش یہی تھی کہ میں طلاقی آفتہ صحیح کروں اب بھی میری یہی خواہش تھی یا کسی بیوہ سے کروں میں کوئی مناسب جگہ مجھے بیوہ یا طلاقی آفتہ ملے تو میرے دوست گوہ ہیں کہ میں پہلی کوشش وہی کرتا تھا لیکن نہیں ہوئی تو جہاں ہوئی ہے اس پہ تو تانے نہ دو نا تو یہ تو سوال ان کو ہوتا ہے کہ آپ سسرال والوں سے پوچھا جائے کہ آپ نے کیوں کیوں سے تو وہ کہیں گے ہم خوش ہیں جب ہمیں ان کے خیال میں میں نہیں کہہ رہا کہ میں اچھا ہوں ان کے خیال میں کہتے ہیں ہمیں اچھا رشتہ مل گیا تو یہ ان سے پوچھو سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے تو یہ ان کا حق بنتا ہے کہ لڑکی والے اعتراض کریں کہ ہم نہیں دے رہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچاس سال کی عمر میں حضرت عائشہ سے کی نا نو سال ان کی تو نو سال عمر تھی تو غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں یہ تو ظلم ہے حضرت عائشہ سے پوچھو کے تو وہ کیا کہیں گے ظلم ہے وہ کہیں گی کہہ رہا ہمارے گھر والے حضرت عائشہ کی طرح مجھ سے خوش ہیں کیونکہ بیان سنتے ہیں اور بھگتنا میں نے ہی پڑھتا ہے گھر جا کے کہ اتنا پھیکنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے انڈے لینے بھیجا تھا دو گھنڈے کا بیان کر کے آئے مگر اب تک انڈے گھر پہ نہیں آئے تو میں نہیں کہہ رہا ہمارے گھر والے مجھ سے اتنا خوش ہیں لیکن اتنے اتنے ٹینشن میں نہیں ہے جتنا یہ پرچی دیا اتنے ٹینشن میں آئے ہیں تو وہ ان سے گھر والوں سے ملیں گے بولیں گے الحمدللہ ہم خوش ہیں ہمیں خوش ہی ہے سمجھتا ہے تو جب ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے تو پھر باقیوں کو کیوں پریشانی ہو رہی ہے پھر یہ پریشانی اس کی علامت ہے کہ کیوں کر رہے یہ ٹھیک ہے نا تو میں حقیقت بتاؤں میں نے ابھی بھی طلاق یافتہ بیواؤں کی طرف زیادہ پیغام بھیجے تھے لیکن نہیں ہوئی ہو سکتا ہے کہ بہت سی بیواؤں کے فون آنا شروع ہو جائیں اچھا ہم نے تو آپ کی طرف پیغام بھیجا تھا تو آپ نے ریجیٹ کر دیا تھا تو بھائی صرف بیواؤں یا طلاق یافتہ ہونا کافی نہیں ہے اب کوئی میرا بھی تو دل مائل ہونا خالی یہ تھوڑی کہ بیواؤں یا طلاق یافتہ ہو تو میرا بھی تو دل مائل ہونا اگر ایسے ہی کوئی شادی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی آ جائے کچھ بھی کر لو تو پھر تو وہ نکاح تھوڑی رہتا ہے پھر تو آپ کو بیوی سے محبت ہی نہیں ہوگی اب مثال کے طور پر کوئی بیوہ کے والدین کی طرف سے پیغام آیا محتی صاحب ہماری بچی بیوہ ہے آپ بیواؤں کے بڑے فضائل بیان کرتے ہیں آپ نکاح کر لیں اب مجھے وہ بیوہ سمجھ میں ہی نہیں آرہی کسی بھی وجہ سے نہیں آرہی اخلاقی اعتبار سے نہیں آرہی یا شکل کے اعتبار سے مجھے لگتا کہ میرا دل اس کی طرح مائل ہی نہیں ہوگا تو پھر ایسی بیوہ سے قرآن نے آپ کو نکاح کی اجازت نہیں دی ہے وجہ اس کی یہ کہ آپ اس کو پھر بیوی والی محبت دے ہی نہیں پاؤگے تو ماں تابہ لکم جو تمہیں پسند آئیں تو ہم نے کوشش کی ہے کہ بیوہ طلاق یافتہ نخریں آج کل اتنے ہیں کہ نہیں کرنی بھائی اتنے نخریں ہیں تو نہیں کر رہے تو آپ کے سمجھتے ہوں میں دھر 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 شادی ہوئی ہیں میری ایسے تھوڑی شادی ہوئی ہیں جب میں کیا کسے سنائے یار اس کے پیچھے لمبی کہانیاں ہیں سچی کہانیاں ہیں وہ کتنی سٹرگل کتنی محنت کتنا کوشش کتنی ڈپریشن کتنی سٹریس دھمکیاں اور کیا کچھ کے بعد جا کے یہ تو اب ہم مشہور ہو گئے میرے بھائی سب کو پتہ چل گیا تو آپ بیسے میں آپ کو بتا دوں اللہ کا شکر ہے میں نہیں کہہ رہا میں بہت نیک ہوں یا میرا گھر والوں کے ساتھ سلوک بہت اچھا یہ میرے گھر والے بہت خوش ہیں میں یہ دعوے نہیں کرتا لیکن یہ بتا دوں کہ اتنے ناراض بھی نہیں ہیں جتنے آپ لوگ سمجھتے ہو